السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لئے زبردر سا بھی لوگ لے کر آئی ہوں تو یہاں پر بن رہا ہے مزے مزے کا چوکلیٹ کیک ایگلیس اور ویداوٹ آون کس طرح سے ہم اس کو بنائیں گے اور جی کیا اس کی ریسپی ہے سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو دیکھنا ہے جی لاسٹ تک اور لائک کر دینا ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لینا ہے تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہن سکیں جلدی سے ریسپی کی طرف پڑھتے ہیں ایگلیس چوکلیٹ کیک پناہنے کیلئے ہم نے ہوم میڈ مکھل لے لیا ہے 12 ٹیبل سپون اس میں چینی گئی ہے پیسی ہوئی 1.5 کپ اور یہاں پر جی اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس میں چلا جائے گا جی دودھ اور دودھ جائے گا اس میں ایک کپ اور اب جائے گا جی اس میں میدہ میدہ جائے گا اس میں دو کپ اور اس کو ہم ہینڈ بیٹر سے ہی مکس کر رہے ہیں اور اسی لئے اس طرح سے یہ سارا پیٹر جو ہے اس کا بن جاتا ہے کوئی بھی اس کے لئے آپ کو الیکٹرک بیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہاں پر جی ساتھ ہی ساتھ سارا میدہ اس میں چلا گیا ہے دو پارٹس میں ہم نے میدہ اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیکنگ سوڈا اس میں گیا ہے ایک ٹی سپون اور بیکنگ پاورڈر اس میں چار ٹی سپون گئے ہیں یہ ساری چیزیں اس پر ایڈ ہوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کوکو پاورڈر چلا جائے گا بارہ ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ جی یہاں پر ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے ہینڈ پیٹر سے ہی اور یہاں پر جی یہ ساری جیسے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنی ہے اور اس میں پانی جائے گا نیم کرم پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈیڑھ کپ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں چوکلیٹ ایسنس چلا جائے گا ایک ٹی سپون ہم اس میں لگ بگ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر جی ہم نے ٹرے لے لی ہے جو کہ مایکرو ویو اون پروف ہو اور اس میں ہم ایزی لی کیک بنا سکیں تو یہاں پر جی ہم نے اس کو گریز کر لیا ہے سارا بیٹری اس میں ایڈ کیا ہے اب اس کو ہم بگ کریں گے جی مایکرو ویو میں سب سے پہلے ہم دو منٹ کے لیے اس کو بگ کریں گے سایڈ سے یہ اچھے طرقے سے بگ ہو جائے گا اور پھر ہم دوبارہ سے اس کو بگ کریں گے چار منٹ کے لیے اور اس طرح کل ملا کر چھ یا سات منٹ میں یہ اچھے طریقے سے کیک بگ ہو جائے گا جو کیک کا سپنچ ہے وہ بیک ہو جائے گا اب یہاں پر 6 سے 7 منٹ کے بعد کیک کا سپنچ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے بیک ہو گیا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو بیک کریں گے یہ بلکل آپ کو سوفٹ لگے گا اور ایسے لگے گا کہ ابھی یہ بیک نہیں ہوا اچھے طرقے سے تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے آپ نے بلکل بھی اس سے گبرانا نہیں ہے آپ نے 6 یا 7 منٹ کے دوران ہی اس کو بیک کرنا ہے اور اس کو ٹھڑنا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب یہاں پر جی ایک بڑا مگ ہم نے دودھ کا لے لیا ہے اس میں جائے گی چینی پسی ہوئی 2 سے 3 ٹیبل سپون ہم نے ایڈ کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں چوکلیٹ ایسنس ایڈ کر دیا تھا کچھ ڈرابز اس کے ایڈ کر دے اور اس کو رکھتے ہیں تاکہ جو چینی ہم نے اس میں ایڈ کی ہے وہ تھوڑی ڈیزول ہو جائے ویسے تو ہم نے پسی ہوئی چینی ہی ایڈ کی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دیا ہے کیونکہ کیک بھی ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے تو یہاں پر جی اب آ جاتے ہیں چوکلیٹ گناش کی طرف چوکلیٹ گناش بنارے کے لیے ہم نے چوکلیٹ بلکل بھی یوز نہیں کرنی ہم نے بنانا ہے جی اس کو کوکو پاورڈر سے اس کے لیے کن چیز ہوگی ہمیں ضرورت ہوگی سب سے پہلے ہم نے کیا ایڈ کیا ہے تو چوکلیٹ گناش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پین میں ایڈ کرنی ہے پسی ہوئی چینی دو سو گرام اور سو گرام اس میں کوکو پاورڈر جانا ہے چار ٹیبل سپون اس میں ڈرائی ملک جانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کون فلو جانا ہے جی چار ٹی سپون یہ ساری ڈرائی چیزیں ہم نے ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور ایک کپ اس میں فریش ملک چلا جانا ہے اور جی ان ساری جیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور پھر اس کو فلیم پر ہم نے پکانا ہے یہاں تک کہ یہ کاری ہو جائے اور جتنی آپ کو چوکلیٹ گناش تھک چاہیے اس حساب سے آپ اس کو پکا لیں اور جی لاسٹ پہ جب یہ بالکل تھک ہو جائے گی لاسٹ میں اس میں ایک ٹیبل سپون جائے گا جی مکھن اگر آپ کے پاس ہومیڈ مکھن ہے جیسے ہم نے کیل پناتے ہوئے یوز کیا تو وہ ایڈ کر لیں اور جب آپ ہومیڈ مکھن ایڈ کریں گے تو آپ نے ایک چھوٹکی اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے لیکن ہم نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون بلو برینڈ ایڈ کر دیا تھا کیونکہ وہ سالٹیڈ ہوتا ہے تو ہم نے نمک اس کے ساتھ ایڈ نہیں کیا تھا تو لاسٹ پہ یہ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹی سپون اس میں بنیلہ ایسنس چلا جائے گا اچھا تو چوکلیٹ گناش ہم نے تھنڈی ہونے کے لیے رکھتی ہے اب آجاتے ہیں جی ہم اپنے کیک کی طرف کیک ہمارا بلکل اچھے طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو ہم فوق کی مدد سے پوک کر لیں گے اور اس پہ ہم ایڈ کریں گے ملک اور اس کو اچھے طریقے سے اس میں ایبزورب ہونے لیں گے یہاں پر جی جب دودھ اچھے طریقے سے اس پہ ایبزورب ہو گیا ہے تو ہم اس کیک پر ایک کریم کی لیئر لگائیں گے تو یہاں پر ہم نے دو ٹیٹر پیک کریم کی ڈپیاں لیں تھی اور اس میں چار چمچ ہم نے پی سی ہوئی چھینی آئٹ کی تھی اور کریم کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا اور کیک پر اس کی ایک لیئر لگا دیں گے اگر تو کریم تھنڈی نہیں ہے یعنی نورمل ٹیمپریچر پر ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ لیئر جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے اس کی لیئر لگا دی ہے تو یہاں پر کیک جو ہے وہ ہمارے بلکل ریڈی ہو گیا ہے بڑا ہی مزے کا اور بہت زیادہ قویق ریڈی ہونے والا یہ کیک ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو اس کی سنگل ریسیپی چاہیے یعنی ہم نے بڑھائی تھی یہ دبل ریسیپی یعنی اگر آپ نے پہلی دفعہ ٹرائے کرنا ہے اور آپ تھوڑی کوانٹری بنانا چاہتے ہیں تو لاسٹ پہ جو ویڈیو شو ہوگی نیو ایئر سیلیبریشن کی اس میں آپ جائے گا وہاں پر آپ کو سنگل یہ ریسیپی جو ہے وہ مل جائے گی تو یہاں پر جی ہم نے کیک جو ہے ریڈی کر لیا تھا تو یہ کیک ہم نے اید کے دوسری دن بنایا تھا اور اس دن میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی گیا ہے ویلوگ کے اس دن ہم تھوڑا گومنے پھیننے گئے تھے باہر اور اگر آپ نے میرا وہ ویلوگ نہیں دیکھا تو وہ بھی لاسٹ پہ شو ہو جائے گا یا میں آئی بٹن میں اس کا لنک لگا دوں گی تو آپ ضرور دیکھ لی جی گا تو ہم گومنے پھیننے چلے گئے تو ہم نے اس دن کھایا ہی نہیں اور دوسری دن پھر ہم نے دوپہر کے دائم اس کیک کو کٹ کیا اور ماشاءاللہ سے آپ یکین مانے کہ اتنا زیادہ مزیدار اور اتنا یہ تھنڈا اور چکا تھا کہ مزہ آ گیا اس کو کھانے کا تو یہاں برزی آپ نے دیکھا کہ ہم نے نمکین چائے بھی بنائی تو دوپہر کا ٹائم تھا کیک بغیرہ بنانے کے بعد یعنی یہ سارا پروسس کرنے کے بعد ہم نے اس کو فریچ میں رکھ دیا پھر بعد میں نمکین چائے جو ہے وہ بنائی کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے تو عید پہ ہم نے سوچا کہ بناتے ہیں اور سردیوں میں تو یہ ہمارے گھر بہت زیادہ بنتی ہے لیکن سردیوں کے بعد آج ہم نے بنائی تھی عید کی دوسرے دن تو خیر یہاں پر ہے جی اب تھسٹے اور تھسٹے کو یہ کیک کٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ چی ابھی ہم تھنڈا تھنڈا سا کیک کھاتے ہیں اچھا اور اس کے کے بات کی جائے تو یہ کیک شاہان کو پسند ہے لیکن یوزیلی وہ کیک بریڈز وغیرہ نہیں کھاتا تو یہ کیک اس کو بہت زیادہ پسند ہے تو آج تو وہ خوش ہو گیا تھا کہ آج کیک بنا تو بڑے مزے سکھا رہا تھا اور بہت اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ کیک کیسا بنائے تو یہاں پہ ہم نے دوسرے دن پر اس کو کٹ کیا اور کھایا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ ریسیپی اور انشاءاللہ آپ کا کیک بہت اچھا بنے گا تو یہاں پر جی ابھی ٹرائے کرتے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ یہ کیسا بنائے تو خیئے جی یہاں پر ہے فرائیڈے اور فرائیڈے جیسے دن کا آغاز ہوا تو اچھی سی بارش جو ہونے لگ گئی تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی ریکارڈنگ کی تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر شہان کا سکول بھی فرائیڈے کو سٹارٹ ہو گیا تھا دوبارہ سے اور یہ سکول جا رہا تھا ماشاءاللہ سے اور اس ٹائم تک بارش ختم ہو گی تھی صبح بارش ہو رہی تھی مجھے ٹائم یاد نہیں ہے جب یہ سکول جا رہا تھا تب بارش نہیں ہو رہی تھی تو خیر عید کے بعد آج فرس ڈی شہان سکول گیا تھا اور اچھا آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ رمضان کے بعد آپ کو کھانے میں کس چیز کی کریو سب سے زیادہ ہوتی ہے ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فرمائش آتی ہے کہ ہم نے کھانے ہے کڑی کڑی ہم نے بنائی جی فرائی کو یہاں پر کڑی بن رہی تھی تو میں نے ریکارڈنگ کر لی ساتھ ساتھ شہان سکول سے آگیا تھا یہاں پر یہ پکوڑے کھانے کیچن میں آیا اور بلکل ہی تھوڑے سے گرم تھے بہت زیادہ گرم نہیں تھے اور اس طرح سے پکڑ دوبارہ اس کو ٹرے میں رکھا کہ پتہ نہیں کتنے گرم ہوئی تو خیر بچوں کو تھوڑی سی بھی چیز گرم ہونا تو بہت زیادہ گرم لگ موسیقی تو اینیویس کڑی بن رہی تھی ابھی اور پھر اس کے بات ہم نے نماز پڑی اور یہاں پر میں نماز پڑھنے کے لئے آئی تھی جمعے کی اور اس کے پات یاسین پڑی اور پھر تس پڑی تو میں نے سوچا کہ تس پڑی کا کلر آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھ کہ کتنا زیادہ پیارا کلر ہے اس کا بہت زیادہ مجھے پیارا لگتا ہے میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو یہاں پڑی میں نماز بگرہ پڑی یاسن پڑی اور پھر میں نے کڑی کھائی روٹی کے ساتھ اور میرا گلہ ابھی بھی خراب ہے اور رمضان کے لاسٹ میں مجھے نماز یعنی فلو ہو گیا تھا اور گلہ بہت زیادہ خراب تھا اور ابھی بھی ہے اس لئے میں بہت زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر رہی یا میرے نہیں آرہے اس طرح سے جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی تھی تو یہ تھوڑی تھوڑی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی تو میں سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ شیئر میرے لئے دعا کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اور اپنی روٹین پر آج آج بیک روٹین ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو خیر یہاں پر میں نے کھانا کھایا اور شام کو کہیں جا کرنا چاہے بنائی تھی اور ساتھ میں ہم نے آج کیک کھایا بہت زیادہ مزیگا لگا اور جیسے جیسے یہ کیک تھنڈا ہوتا چاہتا ہے اس کا زیادہ مزیگا ہوتا جاتا تو آج کا ویلوگ بس یہ ہی تک آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کیے وغیر مت چاہیے گا تو یہاں پر دیجئے مجھے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ رکھی گا اپنا ڈیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ